السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑے ہی شرم کے ساتھ تین چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی سینئر ممبر آف پارلیمنٹ رینوکا چودری نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی کاسٹنگ کاؤچ یعنی عورتوں کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے انڈین پارلیمنٹ کے اندر بھی ساڑھے تین سو بی جے پی کے ایم پی جہاں پر ہے وہاں پر عورتوں کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے کاسٹنگ کاؤچ وہاں پر بھی ریالیٹی ہے اب ہماری انڈین پارلیمنٹ میں عورتوں کی عزت محفوظ نہیں تو آصفہ کا اندر بھی ریپ تو ہونا ہی تھا اسی لیے میرا ماننا ہے ایک عشور اللہ رب کا خانون لائیے پارلیمنٹ سے لے کے عام جنتہ تک گلی گلی تک ہندوستان کے جو عورتوں کی عزت پر حملے چل رہے ہیں اس کو روکیے اس سے پہلے سوپریم کورٹ کے نوٹرائٹ وومن لائیر نے کہا تھا کہ سوپریم کورٹ کے اندر بھی عورتوں کی عزت محفوظ نہیں پتا چلا انسانی خانون ہمارا کسی کام نہیں آ رہا اب ہم سب کے ایک مالک عشور کا خانون لانا پڑے گا اللہ کا خانون لانا پڑے گا تب جا کر ہندوستانی بیٹیوں اور ماں اور بہنوں کی عزت بچے گی دوسری بات کرناٹک کے اندر جو تین ایم ایل اے پکڑے گئے تھے ویڈیو ریکارڈنگ میں اسیمبلی میں گندی پکچرہ دیکھتے ہوئے پورنو گرافک موویز تینوں کو بی جی بی نے ٹکٹ دیا اب ایسے ایم ایل اے کو ٹکٹ دیں گے جو گندے گندے پکچرہ اسیمبلی میں دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے تو ریب تو ہو نہیں ہے اور یہ ریب آگے بڑھتے ہی جائیں گے اور نتیجے میں تریپورا کے اندر چوپن سال کا بزنس مین گھٹا جو چودہ سال کی ہندو بچی کا ریب دو مہینے سے کر رہا تھا اور بی جی بی کا سپورٹر ہے پرائیم میسٹر نیریندر بودی ہمینیسٹر راجنا سنگ فورن میسٹر سسمہ سراج اور اینیس ایجیڈ ڈوول میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آئیے ایک عشوہ رب اللہ مالک کی طرف اسی کی پوجہ اور اس کے حکم کو لاغو کرنے کی طرف اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف تب جا کر ہندوستان بچے گا ہندوستانی بیٹیا بچے گی ورنہ نہ پارلیمنٹ محفوظ نہ سپریم گورڈ محفوظ نہ ہمارے دیش کی گلی گلی محفوظ السلام علیکم